موسکر آج کا مدامہ اب سبھی کا سواگت ہے میں ہوں دیپک میردت وال پروگرام میں بیرے ساتھ رہیں گے ایج بی سی نیوز کے نیوز ایٹ پرطاب راو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شری گنگانگر سے آئی خبر کی جہاں ایڈوکیٹ شری کرشنے ککڑ کو زلا پولیس نے گرفتار کر لیا ککڑ کو کوتواری تھانا پولیس نے گرفتار کیا پولیس کے مطابق ککڑ کونسٹیبل انیل گودارہ کے سمرتن میں ایس پی روپی نرسنگ کے خلاف دھرنے پر بیٹھے تھے آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے ایس پی کے خلاف دھرنا دینے والے انیل گودارہ کو بھی پولیس نیموں کی اوہیل نہ کرنے کے آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا اور دو دن پہلے ہی ککڑ نے بھاوری معاملے میں مکہ منتری اشوگ گہلوت کے خلاف کورٹ میں یادرکہ بھی دائر کی تھی جس کے چلتے کوتوالی پولیس نے ککڑ پر پولیس کرمی کو بدروہ کے لیے اکسانے کماملہ درج کیا ایسا آپ بتایا جا رہا ہے ادھر ککڑ کا کہنا ہے کہ یہ سب مکہ منتری کے اشارے پر کاروائی کی گئی ہے تو یہ آج کی خبر آ رہی ہے کہ شری کرشن ککڑ جس نے دو دن پہلے مکہ منتری کے خلاف ایک یاچکہ لگائی تھی اور گھٹنا کرم بدلتا ہے اور اس کے بعد انہیں شری گنگانگر میں گرفتار کر لیا جاتا ہے کارن بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک پولیس کرمی کو اکسایا ایس پی کے خلاف اکسایا اور اس وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا راستان پولیس دروہ دیپنہ دینیم کے طرح ہم نے آج شری کرشن ککڑ جو ایڈوکٹ آس کو گرفتار کیا ہے اس سے پروہ ہے اس کے ذو ساتھی اور تھے ان کو بھی ارسٹ کر چکے ہیں ان کے کاروٹ سے زمانت ہو چکے ہیں کسی دس پناہ دن سے اس کو بھی مطلب کر رہے تھے یہاں نہیں گا تھا آج یہ ملا ہے تو آج اس کو ارسٹ کیا ہے اور ارسٹ کر کے ان کو کاروٹ میں پیس کر رہے ہیں تو شری کرشن ککڑ کا کہنا ہے کہ انہیں اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے موکی بنتری کے خلاف ایک یاچی کا لقائی تھی وہیں بات کرتے ہیں راجتھانی کی راجتھانی میں ادیوگ میدان میں پچھلے چار دنوں سے دھرنے پر بیٹھے کونسٹیبل انیل گودارہ نے صدبدھی یگے کیا آپ کو عطا دیں کہ انیل گودارہ وہ ہیں جنہوں نے شری گنگانگر کے ایس پی کے خلاف سی بی آئی جانچ کی مانگ کی تھی دھرنے پر بیٹھے تھے گودارہ سمرتکوں نے بھی یگے میں آہوتی دی سرکار کو صدبدھی کی پرارتھنا کی اور گودارہ نے سی ایم کے خلاف بھمری معاملے میں یاچی کا لگانے والے ایڈوکیٹ شری کرشن ککڑ کی گرفتاری کو لے کر کہا کہ انہیں چھوٹا فسایا جا رہا ہے تو معاملہ اس طریقے سے آتا ہے کہ جس پولس کرمی کے سمرتھن میں شری کرشن ککڑ انشن کر رہے تھے پردشن کر رہے تھے وہ جیپور میں صدبدھی یگے کرتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ شری کرشن ککڑ کو گلت فسایا گیا ہے جیپور میں پانچ دن سے یہاں پہ دڑھنے پہ بیٹھا ہوں کوئی دکاری ہماری سنوائی نہیں کر رہا ہے اور ایس پی صاحب کے کلاف میں نے ایک سی بے مہاں کو جب رکھی تو ایک سی ایم بیجلنس کے ڈی ای جی ایم پی یادو جی جانچ کرنے کے لیے گئے لیکن سرکار کی طرف سے نیائے کا کوئی روئیہ نہیں ہے ابھی تک شری کرشن ککڑ جی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے وہ ہمارے سلاکار بھی ہیں آج کوئی انہوں نے سی ایم صاحب پہ کوئی مقدمہ دائر ہوا تھا کوئی اس میں ممردے بھی پر کند کے اندر تو آج محسوس نہ ملی ہے کہ انہیں گنگانگر کے اندر کوئی جھوٹے مقدمے کے اندر انہیں ایرسٹ کر لیا ہے جو بڑا ہی دربا گیا تو ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیں کہ پورا معاملہ کیا ہے دراصل شری کرشن ککڑ جنہیں ان کا ساتھی بتایا گیا انہیں بھی گرفتار کیا گیا ان کا کہنا تھا پرشاہ سن کا کہنا یہ تھا کہ شری کرشن ککڑ نے اکسایا اس پولس کرمی کو ودروہ کے لیے وہیں اس سب کے بیچ میں دو دن پہلے کی ایک گھٹنا بھی خاصی مہت ورکتی ہے کیونکہ یہ وہی شری کرشن ککڑ ہے جس نے دو دن پہلے مکھے منتری کے خلاف بھی یاجکہ لگائی تھی جس پر کی پریباد بھی دائر کیا گیا تھا پرداب جی کیا لگتا ہے آپ کو ایک کہانی اس میں دوسری کہانی اور اب لگت رہا ہے کہ جس طریقے سے اب پورا گھٹنا کرم کھوم رہا ہے راجنی تھی کہ کتنی گنچائش لگ رہی ہے دیکھو دیپک بڑا آشیلے کا وجہ یہ ہے کہ جدی گودارہ کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ ودروہ کر رہا ہے تو ودروہ کرنے والا تو کھلے عام رازدھانی میں صدبدی اگے کر رہا ہے دہرنا دے رہا ہے پرداشن کر رہا ہے لیکن سمبھر تھن دینے کے نام پر ودروہ کے لئے اکسانے کے نام پر boat و sitsے میں ہوئی رہا ہے ودروہ کے لئے اکسانے گیا ہے تو جس نے ودروہ کیا ہے اس کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آخر میں کوکڑ کوئیی گرفتار کیا گیا کیوں نہیں only bar셨 گودارہ کو پہلے گرفتار کر لیا گیا طب ہی تو جب و ups کش گودارہ کو ودروہ کے عارف میں گرفتار کیا جاتا تو انہیں اکسانے کے آروپ میں اگلا قدم ہوتا کرشن کمار ککڑ کو گرفتار کیا جائے یہاں پولیس سرکار سب کچھ گچہ کھا گئے اور جنتہ کے سامنے یہ کھلے عام آ گیا کہ کرشن کمار ککڑ کو کوئی گودارہ کی کو لے کر پریشان ہی نہیں ہے لیکن وہ جس طرح کی وہ پی آئیل دائر کرتے ہیں پہلے پورو مکہ منتری واسندرہ راجے کے خلاف بھی دائر کر چکے اب مکہ منتری عیشو گہلوت کے خلاف انہوں نے دائر کیا اسی کو لے کر کہیں نہ کہیں راجے سرکار اور پریشان کو پریشان ہی ہیں اور اسی پریشان ہی کے چلتے ککڑ کو حراست میں لیا گیا گیا گرفتار کیا گیا جو کہ ٹھیک نہیں ہے کہہر کانونی ہے اور جس طرح کے آروپ لگا کر انہیں گرفتار کیا گیا ہے نیشت طور پر یہ سرکار کی ایک کہنا چاہیے کہ اترکت مین ہینڈل کا طریقہ ہے یا اترکت بلپ پریوک کا طریقہ ہے جو کہ جنتہ کے سامنے صحیح روپ سے پیش نہیں ہو رہا ہے اور ابھی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں جیپور سے وریشت سموادہ تا آشیش پاراشتر آشیش ایک معاملہ سامنے آتا ہے شریف کرشن ککڑ جنہوں نے دو دن پہلے مکہ منتری کے خلاف ایک یاچکہ لگائی تھی آج انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے شریف گنگانگر میں کیا لگتا ہے آپ کو آشیش آپ میری آواز سن پا رہے ہیں جی دیپور میں آپ کے ساتھ سے چاہوں کا کی سوال ہمارا دو ہے آشیش بات یہ ہے کہ ایک ویقتی جو کی مکہ منتری کے خلاف ایک یاچکہ لگاتا ہے اس پر پریواد بھی دائر کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی ویقتی کو شریف گنگانگر میں گرفتار کیا جاتا ہے اور معاملہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے ایک پولس کرمی کو بدروہ کے لیے اکسایا ہے کیا لگتا ہے آپ کو اس پورے معاملے پر؟ کیا لگتا ہے کہ آپ کو بڑھ کریں تو کہیں نہیں کہیں نہ کہیں راج کا جو پرشے ہے وہ پولیس کو ہے اس کو کہیں نہ کہیں آدیش ملے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ایک طرح سے سیدھی کاروائی کی گئی ان پر کیونکہ کہیں نہ کہیں سے آدیش جرور تھا آشیش 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 تم کہہ رہے ہو کہ اس میں راج نیتی ہو رہی ہے تو بھاچپا کی کیا پرتکریہ ہے اس کو لے کر؟ آشیش آشیش تم کہہ رہے ہو اس کو لے کر راج نیتی ہو رہی ہے تو بھاچپا کی کیا پرتکریہ ہے؟ اور دیگمبر سنگھ نے ویدھان سوا میں آج پوائنٹ آف انکواری کے طرح یہاں پر ایک سیدھے دور پر اس ماملے کو اٹھایا انہوں نے چونکہ کہیں نہ کہیں بی جی پی اس ماملے پر اب سرکار کو گھیرنا چاہے گی کہ ایک ویکٹی جو مکہ منتری کے خلاف یاچکہ لگاتا ہے اس پر اگر پولیس کاروائی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پولیس کا دروپیوگ ہے کانون کا دروپیوگ ہو رہا ہے اس طرح کا تو بھاچپا اس میں کیونکہ آج آنیا مانگوں پر یہاں پر بحث چل رہی ہے بجٹ کی سچائی اور ان بشعوں کو لے کر بحث لیے لیکن مجھے لگتا ہے کہ کل صبح جب ویدھان سوا شروع ہوگی تو یہ مدہ جرور ویدھان سوا میں اچھ لے گا آج شیش ایک اور سوال اٹھتا ہے کیا کسی ایس پی کے خلاف اس کی خلاف جانچ کو لے کر کوئی آندولن وہ راجدرو ہے اور کوئی ویدھو کی شرنی میں آتا ہے ایسا لگتا ہے کیا کانون ویدھو سے یادی آپ کی بات ہوئی ہو تو دیکھ کہ کہیں بھی ویدھو کی اسکتی میں نہیں آتا کیونکہ وہ جتنے جن سے انشن درنے پر بیٹھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی موک کو لے کر دھرنے پر بیٹھے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں ایک جواب جو دیا جانا چاہیے تھا وہ جواب کہیں نہ کہیں ان کو نہیں ملا ہے ایک مسی کمیونکیشن یہاں پر ہے اگر انہیں سنتوش کیا جاتا یا ان کے دوارے لگائے گئے جو بھی وہ آروپ لگائے ہیں ان کے جہاں چوتی تو یہ بیدھانیک روپ سے یہ سمجھ آتا لیکن یہاں پر سیدھے دور پر اتنے دن سے انشن درنے پر بیٹھے ہیں یہ بیشہ بیدھان ثبہ میں بھی پہلے اٹھا تھا تو اگر ان کے پکش میں کوئی کھڑا ہوا ہے وہ اگر کوئی اپنی بات کہہ رہے ہیں تو کہیں بھی کوئی ویڈروکی سٹیٹی میں نہیں آتا لیکن جس طرح سے دبایا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں راجلی تک ناجہ ضرور آ رہا ہے دھنیوان آشیش دیپک بڑی بات یہ ہے کہ جس کے اوپر آروپ لگائے جا رہا ہے کہ ویڈروک کر رہا ہے اس کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں اور اکسانے کے آروپ میں دوسرے ویٹی بند نیشی طور پر آشیش صحیح کر رہے دیکھیں کہیں نہ کہیں اس میں راجلی تک ایکویشن سمیہ کرنے نجر آ رہے ہیں اور کہیں کرشن کمار ککڑ کا وہ جو یاچی کا ہے وہ بہت کچھ کام کر رہی ہے ایسا نجر آتا ہے ایک بار ہم آپ پھر سے بتا دیں کہ معاملہ کیا ہے ایڈوکیٹ شری کرشن ککڑ وہ شخص جس نے دو دن پہلے مکہ بندری کے خلاف ایک یاچی کا لگائی بہوری معاملے کو لے کر کہ یاچی کا تھی اس میں کہا گیا کہ انہوں نے اخباروں میں پڑا ہے انہیں پتا چلا ہے کہ مکہ بندری سے بھی بہوری نے سمپرک کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے بعد بھی مکہ بندری نے اس طرح کو چھپایا اور اسی معاملے کو لے کر پریواد بھی دائر کیا گیا اس کے دو دن بعد ان شری کرشن ککڑ کی گرفتاری ہوتی ہے شری گنگا نگر سے اور آروپ لگایا جاتا ہے کہ انیل گودارا ایک کانسٹیبل جو کہ وہاں کے ایس پی کے خلاف ویرود کر رہے ہیں ان کو بھڑکانے کا آروپ لگایا گیا ایک پولس کرمی کو بدروہ کے لیے اکسانے کا معاملہ ان کے خلاف بنایا گیا آپ کو سناتے ہیں کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو اس معاملے میں پولس کا کیا کہنا ہے اور گرفتاری کے وقت پر شری کرشن ککڑ خود کیا کہتا ہے ایک بات پھر سے آپ کو سناتے ہیں راستان پولیس دروہ دیپنے دینیم کے طرح سے ہم نے آج اس کو ایڈوکٹ آس کو گرفتار کیا ہے اس سے پروہ ہے اس کے ذو ساتھی عورت ہیں ان کو بھی اریسٹ کر چکے ہیں ان کے خورت سے زمانت ہو چکے ہیں پسیل دس پناہ دن سے اس کو بھی مطلب کر رہے تھے یہاں نہیں رہتا آج یہ ملا ہے تو آج اس کو اریسٹ کیا ہے اور اریسٹ کر کے ان کے خورت میں پیش کر رہے ہیں گینوٹ صاحب کے دباب میں آ کر کے ایس پی صاحب کے تبادلے کی تنوار رکھی ہوئی ہے اور ایس پی صاحب آج جو گہلوت کہہ دیں گے وہ کرنا ان کی مجبوری ہے آج تک ان کو نیچ پتا چلا سیلیشن کو بہت بڑی آدمی تھا جیسے استقاثہ کر دیا میں نام جد میں ہوں کل اخوار کے اندر سماتحار دیئے گیا ملک میں میں نام جد آج میرا نام جوڑا گیا اچانک کیونکہ میں نے مکہ مدرگلاب مکہ اور ابھی میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں شریق انگرنگر سے سمواد آتا سنیل سیڈانا سنیل ایک بار ہم پورا یہ جو معاملہ ہے اس پر اگر نگاہ ڈالیں کس طریقے سے یہ معاملہ شروع ہوا کس طریقے سے کونسٹیبل اپنے ہی ایس پی کے خلاف ایک موچہ کھولتا ہے اور سنگشیپ میں بتائیں گے آپ کس طریقے سے یہ معاملہ آگے شروع ہوا جی بلکل دیپاک آپ کو بتائیں گے انیل گودارا نامک یہ کونسٹیبل ہے جو پولیس بھی باغ میں پچھلے بارہ تیرہ ورشوں سے کاری رہتا ہے اور اسے سرشت کاریم کے لیے سمانت بھی کیا جا چکا ہے ایسے میں اس کونسٹیبل نے اپنے ایس پی کے خلاف رشتہ چار کے اور انیا کئی سنگین عروب لگائے تھے اور ان عروب لگاتے ہوئے دھرنے پر بھی بیٹھ گیا تھا یہ مانگ لے کر کہ جب تک پولیس ادکت کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے کوئی سی بی آئی جانت نہیں ہو پاتی ہے تو یہ اسی برکار دھرنے پر بیٹھ رہے گا اور آمران انشن بھی اس نے شروع چاہتا ہے جس کے چلتے اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا اور اسی دھرنے کے قارن اس کو نوکلی سے بھی برخاص کر دیا اور ابھی فیلحال یہ ہے جیپور میں دھرنے پر بیٹھا ہے لگاتار یا لگ بگ ڈیڑھ مہینوں سے پولیس ویباغ کے لئے ایک مصیبت کہہ سکتے ہیں اس کو مصیبت بنا ہوتا ہے کیونکہ ویباغ اس کی کوئی بھی سنوائی نہیں کر رہا تھا اُلتے اسی پر ہی روج کوئی نہ کاروائی ہو رہی تھی کبھی اس کو گرفتار کیا جارہا ہے کبھی اس کی سائیوگیوں کو گرفتار کیا جارہا ہے اور ساتھ میں یہی بات کر رہے ہیں ایک کرشن کوکڑ کی کرشن کوکڑ بے شخص ہیں جو کہ ایک عدی وقتہ ہیں اور اس کا سائیوگ بھی کر رہے تھے کہ یادی کوئی اپنے ویباغ کے خلاف کوئی رشتہ چار کے خلاف یا ویباغ کے خلاف کوئی بیٹھا ہے کہیں نہ کہیں اس میں سچائی جرور ہوگی تو انہوں نے کرشن کوکڑ نے کانسٹیبل آنیل گودارہ کا سائیوگ کیا تھا اور سائیوگ کی ایوج میں دیکھ لیجئے آپ جو کسی سٹیشن کوکڑ پر کاروائی کرتے ہیں سنیل بڑا سوال یہ ہے کہ ڈیڑھ مہینے تک پولس نے کچھ نہیں کیا لیکن جیسے ہی مکھی منتری کے خلاف یاچی کا لگائی جاتی ہے اس کے بعد کسی کشن کوکڑ کو گرفتار کیا جاتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں راجنیتک ایک بات لگ رہی ہے یہاں پر راجنیتک بھو نظر آ رہی ہے اس میں بلکل دفق یہ اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ راجنیتک سے پریز نہیں ہے یہ ساری کساری کاروائی کیونکہ اس معاملے کو لگ بک ڈیڑھ ماہ بھی چکا ہے اور اس ڈیڑھ ماہ کے دوران جس سمیں تک یہ انیل کونسٹیبل انیل گودارہ شریگنگانگر میں رہے تھے انہوں نے کافی دھرنے پردرشن کی ہے روش مارچ نکالے ہیں اور اس روش مارچ میں بقائدہ کرشن کوکڑ ساتھ میں رہے ہیں اس سمیں تو نہ تو صرف اور صرف انیل گودارہ کو گرفتار کرنے کے علاوہ نہ تو کسی اور اس کے سہیوگی کو گرفتار کیا گیا نہ ایک کرشن کوکڑ کو گرفتار کیا گیا جبکہ پولیس اگر روش مارچ نکال آئیتا ہے پولیس ان کے ساتھ تھی پولیس احتیاط کے طور پر سرکشہ کے مدنے نجر پولیس ان کے ساتھ نجر آئی اور ایسی کرشن کوکڑ کو اس وقت گرفتار کیا جاتا ہے جب یہ اشو گیلوت کے خلاف کوئی پریواد دائر کرتے ہیں بھوی پرکمنٹ سے جوڑا ہوا اور واقعی میں یہ سوچنے والی ایک سوالی نشان لگاتی ہے سنیل سنیل کرشن کوکڑ جو کی بلکل پولیس کے ساتھ ہی گھومتے رہے ہیں شہر میں کھل ایام گھومتے رہے ہیں پولیس کو وہ نجر نہیں آئے اور ایک ایک ان کی یادویہ اس معاملے میں گرفتار کیوں نہ کر لیا جائے سنیل 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 کرشن کمار کوکڑ کے خلاف کیا کیا آروپ لگائے گئے ہیں کون سی دھارے لگائے گئے ہیں جی کرشن کمکڑ کے خلاف یادی بات کریں پولیس نے جو کاروئی کی ہے پولیس نے راجستان پولیس دروہ ٹیپن عدینیم نائنٹین سیونٹی نائن کے تحت کاروئی کی ہے جس میں یہ علیک کیا گیا ہے کہ یادی کوئی ویکٹی پولیس ویبا کے کسی جوان جو اکساتا ہے اپنے ویبا کے خلاف جانے کے لیے یا آشنکہ رہتی ہے کی ہے دروہ پھیلا سکتا ہے تو اس لیکٹی خلاف نیامن سور کاروئی کی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ پولیس کا ترکی ہے کہ اسی کے ساتھ اندھی کاروئی کی ہے لیکن سب سے بڑا صرف ہوئی کرشن کمار سنیل سنیل کاروئی کیا سنیل گرفتار کرنے کے بعد کیا انہیں جیسی پہ جیل بھیز دیا گیا ہے یا ان کو جمانت مل گئی ہے جی پرتاب جی یہ دی بات کریں ان کی کرشن ککڑ کی تو ان کو کوٹس میں لے جائے گیا تھا جہاں جد کسمک ان کو پیش کیا گیا اور ان کی فیلحال ابھی جو اپڈیٹ آ رہی ہے ان کی جمانت ہو چکی ہے دھنیواز سنیل تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ ایک ایسا ماملہ دیبا بڑی بات آتی ہے کہ دیش سوطنتر ہو گیا